جنگ کے کیاونوے دن سب سے بڑی کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن نے پہلی بار کیمرے پر یہ قبول کیا ہے کہ وہ یوکرین جا سکتے ہیں کیف کی سرزمی پر آ سکتے ہیں کیا ہے پوری خبر دیکھیں آپ جو بائیڈن اب وہ کرنے جا رہے ہیں جو پتن کی ٹینشن کو ساتھویں آسمان پر پہنچا دے گا بائیڈن اب وہ کرنے جا رہے ہیں جو پتن کو آگ ببولہ کر دے گا وہ آپ ایسے باہر ہو سکتے ہیں بدلہ لینے پر آمادہ ہو سکتے ہیں تب جبکی یوکرین میں روس کی سینہ تانڈب کر رہی ہے تب جبکی یوکرین کو سیدھی مدد دینے میں طاقتور ملکوں کا پسینہ چھوٹ رہا ہے بائیڈن نے تیہ کیا ہے کہ وہ کیو جائیں گے جلنسکی کے سمرتن میں سیدھے کیو سے ہنکار بھریں گے زرہ سنیے پتن کو بائیڈن کا یہ پیغام بائیڈن کا یہ اعلان بہت بڑا ہے اس لیے کیونکہ پتن کی نگاہ اس پر بھی لگی ہے کہ یوکرین کے سمرتن میں کون کھڑا ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یودھ کے 45 دن بعد بریٹش پی ایم بوریس جانسن یوکرین پہنچے تھے جانسن نے تباہی کو قریب سے دیکھا اور یوکرین کے سمرتن میں کھل کر کھڑے ہو گئے دو دن پہلے بالٹک دیشوں کے چار راشترا دھکش یوکرین پہنچے تھے جلنسکی کے ساتھ ان کی یہ یارانہ والی تصویریں دیکھ کر پتن ضرور تل ملائے ہوں گے چاروں راشترا پتیوں نے یوکرین کی تباہی دیکھی اور دو ٹو کہا کہ یہ بربادی منظور نہیں اور اب بائیڈن کی طرف سے سندیش آیا ہے کہ وہ کیو کچھ کرنے والے ہیں آج تک پیرو